بارہ مولا سلوک سبا اندخابات میں جیت درج کرنے والے انجنئر عبد الرشید نے بطور ممبر پارلمنٹ حلف لیا ہے وہ حلب برداری کے لیے پارلمنٹ پہنچے تھے کسٹوریل پیڑول کی اجازت پر پولس انہیں حلب برداری کے لیے تحار جیل سے پارلمنٹ لے گئی تھی اور اس موقع پر رشید کی جماعت عوام اتحاد پاتی کے رہنوار اور ان کے اہل خانہ بھی پارلمنٹ میں موجود تھے انجنئر رشید کو عدالت نے کچھ شرائط کے ساتھ حلف اٹھانے کی اجازت بھی تھی ان میں موبائل استعمال نہ کرنے متعلقہ حکام کے علاوہ کسی سے بات نہ کرنے سمیت کئی شرائط شامل تھے عوام اتحاد پاتی کے سربرا انجنئر رشید کی حلب برداری کے بعد شمالی کشمیر کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا خواب پورا ہو گیا اور انجنئر رشید اب بازابطہ طور پر پارلمنٹ میمبر بن چکے ہیں دوسری جانب ان کے پاتی کارکنوں میں کچھ مایوسی بھی پائی جا رہی ہے کارکنان اور عوام چاہتی ہے کہ انجنئر رشید کی مکمل رہائی ہو اور میڈیا سے بات کرنے اور کارکنوں سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے تھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ساتھ تاؤن کیا تو ہم آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ لوگوں میں کتنی خوشی ہوگی وہ آپ نے پارلمنٹ الیکشن کے بعد ہی دیکھا ہوگی ساتھ سترہ لاکھ لوگوں نے ہم پہ بروسہ کیا انجنئر رشید پہ بروسہ کیا ان کے آئیڈیا پہ بروسہ کیا اگر آپ دیکھو گے پچھلی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈاران آئے تھے پچھلی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان پہ اتنا بروسہ لوگوں نے نہیں جتا جتنا انجنئر رشید کے اوپر جتا جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایکسی ایم جو چیف منسٹر رہا ہے ان کو انجنئر رشید نے یہاں پہ ہرائے تو اس چیز سے آپ کو یہاں پہ اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کا کتنا بروسہ ہی انجنئر رشید کے پاس انجنئر رشید کی پارٹی کے اوپر تو ہم انشاءاللہ لوگوں کے احساسات کو ان جذبات کو ہم قدر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی وسادت سے یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرنا چاہتے ہیں جگہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہے بٹ ایک چیز سے ایک حوالے سے لوگوں میں تھوڑا سا تھوڑا سا دکھ کا ماحول یہاں پہ چھائے ہوا کہ انجنئر رشید کو اوت لینے کے بعد ان کو واپس بیجا گیا جیل جبکہ لوگ چاہتے ہیں کہ انجنئر رشید جیل سے باہر آئے اور لوگوں کی نمائدی کرے خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے پورے کشمیر میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ انجنئر رشید صاحب پارلمنٹ میں ہماری نمائن کی صحیح طریقے سے کرے کیونکہ جو بھی ہمارے بڑے بڑے ایشیوز ہیں جو مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے حالت کے حوالے سے یا باقی جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو وہاں پر وہ حل کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی یہی امید تھی لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے بڑی عدالت جو ہوتے وہ عوام کی عدالت ہوتی ہے عوام کی عدالت نے انجنئر رشید صاحب کو اپنا اعتماد دیا ہے اپنا بروسہ دیا ہے اب خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی لیکن مایوسی کی بات یہ ہے کہ انجنئر رشید صاحب کو پھر تحار جیل لیا گیا ہے لیکن ہمیں عدلیہ پر بروسہ ہے ہمیں الیکشن کیمشن آف انڈیا کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے انجنئر رشید صاحب کا فارم ایکسپٹ کیا الیکشن لڑنے دیا اور الیکشن میں اتنا بہترین محول یہاں پر تھا کہ ہر کوئی اپنی ووٹ کا اظہار کر چکا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ انجنئر رشید صاحب کو بیل مل جائے اور وہ پارلیمنٹ میں جس طرح باقی پارلیمنٹ میمران وہاں پر شمولیت کرتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں برابر ہماری نمائنگی کرے اور ہماری جو مسائلیں ان کو حال کرنے کی کوش انزداد بدنوانی بیورو کی ٹیم نے جل شکتی محکم راجوری کے ایک جے ای کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا اور غیر مناسب اساساجات کا مقصد مقدمہ درج کیا راجوری کے خیوڑا علاقے میں جے ای کے گھر کی پوری تلاشی لی گئی اطلاعات کے مطابق جونئر انجنئر کو زشتہ کئی سالو سے راجوری میں تینات تھا اور اے سی بی کو اس کے خلاف کئی شکایات موصل ہوئی تھی ایسے عدد سمپتی کے معاملے میں جل شکتی میگما کے جے ای کے گھر میں انٹی کرپشن بیرو کی ٹیم نے آج ریڈ لگائی ایسا مانا جاتا ہے کہ اس جے کی خلاف کچھ شکایات دستیاب ہوئی تھی اور شکایات بار بار آ رہی تھی جس کی بنہا پر انٹی کرپشن بیرو کی ٹیم آج صبح ان کے گھر میں پہنچی اور اس وقت بھی انویسٹکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے راجوری کے کھیورا علاقہ میں انٹی کرپشن بیرو کی یہ ٹیم پہنچی ہے جو مکشمیر پولیس کے جوان بھی ان کے ساتھ ہیں اور پوری طرح سے انویسٹکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آئے سے زیادہ سمپتی جل شکتی محکمہ کے اس جائی کے پاس ہے جس بنا پر انٹی کرپشن بیرو کی ٹیم رہی ہے لیٹ پورا اوندی پورا کے لوگوں نے آج محکمہ فلڈ کنٹرول کے خلاف ایک پورا منحتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ خانی بگگ کے قریب دریائے جہلم کے باند آج سے کچھ مہینے دہ گیا ہے اور جس کی وجہ سے علاقے میں پانی آنے کا خطرہ لاکھ ہو گیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد پورے رہائشی علاقے کے علاوہ نیشنل ہائیوے کے بھی زیراب آنے کا خطرہ ہے جس سے مقامی لوگوں کے علاوہ نیشنل ہائیوے پر سفر کرنے والے مسافروں خاص کر یاتریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے مقامی لوگوں نے انتظامیاں سے اپیل کی کہ وہ باند کو مکمل طور تعمیر کرے تاکہ علاقے کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ ہو اگر آپ دیکھو گے یہ جو باند ہے اس کو ریسنٹلی جو بارش ہوئی تھی اس نے اس باند کو اپنے ساتھ بہا لیا آپ یہ جو وارٹر سرپیس اور گراؤنڈ کی جو لیول ہے یہ برابر ہے اگر خدا نہ کرے مطلب ہیوی کوئی رینفال آ جائے تو پانی جو ہے یہ اس باند کے اوپر سے آرام سے گسکے یہاں پر جو دھاں کی زمین ہے کسان لوگوں کی اس کو مطلب لپیٹ لے گا ساتھ ہی ساتھ آج یاترہ کا سیزر ہے اور یہاں سے اس باند سے نیشنل ہیوے تک صرف پچاس میٹر کی فرق ہے پچاس میٹر کی دوری کی فرق ہے اور یہ اینش پھوٹی فور کو بھی اس میں لپیٹ سکتا ہے تو ہماری گزارش ہے پرشاسن سے ڈشٹرک ایڈمنیسٹریشن پرواما سے ڈی سی صاحب سے تیسلدار صاحب پمپور سے فلڈ ڈپارٹمنٹ سے کی مہربانی کر کے اس پر زیرگور کیا جائے یہاں پہ آکے اس کا معنی کہے جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے اگر یہاں روز زیاد پان کرے ہیں اس کا ساتھ سو دھمکھو تو باد دار نیشت ناروز نیشت ناہائے گئے کونے ناروزہ ہوئی کونے لہذا کریں تو اس چھے الٹیماس کرنا گورمنٹس کی اتکارتن منٹرنس کیا کہ یہاں چھو بہری شنوازین دپان بہری شنوازین پیشنگوی مطابق کہ اگر یہاں بہری زیاد پان کرن اس نے سانچ گزاری شاہ یاد کرتا دوز دون 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 موزی دان زمین موزی بن کے انت کے دان زمین نے یا آپ چھو نہیں یا آپ چھو بچتی تھی شاہ ڈوڑا زلے کی کونٹ ہائی سکول دھڑی ریوڈی زون بھلیسہ کو مستقل اساتذہ کو گئر معمولی کمی کا سامنا ہے اور سکول میں دو سو پچاس سے زیادہ طلبہ کے لیے صرف پچ اساتذہ ہیں سکول میں نہ تو ڈسک اور نہ ہی کھیل کا میدان دستیاب ہے دستی جماعت تک دھائی سو سے زائد طلبہ کے لیے صرف پانچ اساتذہ ہونے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سکول میں تدریسی عمل کس طرح متاثر ہو گیا ہے سکول ٹیچر نے اس بات پر زور دیا کہ دہی سکولوں کو درپیش چیلنز بلخصوص اسکول کو اساتذہ ڈسک اور پلے گراؤنڈ کی کمی اور بنیادی سہولیات کے حوالے سے محکمہ تعلیم کے حکام کی جانب سے فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے ہائی سککلی یہاں بچے ہیں اور ہمارے سکول میں سے پانچ ٹیچرز ہیں تو یہاں پہ یہ کیسے منیج کر سکتے ہیں ہم بہت گریب بچے گریب خرم سے آتے ہیں تو ہمیں یہاں سٹاف کی بہت کمی ہے پہلا تو ہمارے سکول میں دیکس نہیں ہے سیکنڈ ہمارے سکول میں گروڑ بھی نہیں ہے اور تھرڈ ہمارے سکول میں ٹیچرز بھی سٹاف کی بہت کمی ہے اور میں ٹیچر بھی ہمارے سکول میں دیکس کی کمی ہے دیکس کے اور یہ ساتھ ساتھ میں ہمارے جو سکول میں دس کلاسیز ہیں ان میں ہمارے تیچرز بینی ہیں ہمارے جو تیچرز ہیں وہ بہت ہی مشکل سے منیج کر رہے ہیں ہمیں مشکل سے ہی منیج کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں ایک گرونڈ ہیں دھائی سو بچے دھائی سو کے قریب یہاں پہ ہائی سکول میں بچے بڑھنے آتے ہیں یہاں پہ صرف پانچ چھے تیچر ہمیں سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے اس لئے میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں زیادہ نہیں تو دو تین تیچر میٹھ کے ایک تیچر ہمیں چاہیے اور یہاں پہ گرونڈز کی بھی بہت کمی ہے آپ نے دیکھا اور یہاں کے بچوں کی زبانی آپ نے سنا کہ اس ڈیجٹل دور میں جہاں ایک نعارہ دیا جاتا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا کھیلو انڈیا کا نعارہ دیا جاتا ہے لیکن اس سکول میں لگ بگ دہی سو کے قریب بچے ہیں اور صرف پانچ تیچر جو ہیں سکول میں جہاں میر تیچر نہیں ہے جہاں سیش تیچر نہیں ہے جس سے ان بچوں کو اور ان بیٹیوں کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچے جو ہیں گریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں دو پنچائچ پر مشتمل یہ ایریا ہے دروڑی اے اور دروڑی بی لیکن ان کے والدین جو ہیں وہ لگ بگ میکسمن والدین جو ہیں وہ مزدوری کا کام کرتے ہیں اور ان بچوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اربن ایریا میں پڑ نہیں سکتے ہیں لیکن اپنی گھاؤں میں تو پڑ سکتے ہیں گورنمنٹ نے فیسلٹیز دی ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اگر دھائی سو بچے ہیں اس میں صرف پانچ تیچرز ہیں اور وہ تیچر ہمیں کیسے مینیج کرتے ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لئے مینیج بھی کرنا تو اس خانڈے نیٹورک ایٹین کے لئے گندوبن حصہ سے گورنمنٹ پرائیمری سکول جیون صاحب پانپور میں کام کر رہے ایک استاد بلال حمدوانی کو بیس ٹیچر آف تیئر ایوارڈ سے نوازا گیا چیف ایڈکیشن افسر پلواما عبدالقیوم ندوی نے ایک پروگرام کے دوران بلال کو اس اعزاز سے نوازا انہوں نے بتا کہ بلال دور دراز کے ایک سکول میں اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے کافی محنت سے سکول کو آگے بڑھایا ہے اور انڈرولمنٹ مہی میں قلیدی رول ادا کیا ہے بلال وانی صاحب ہمارے ٹیچر کمیونٹی کے ایک بڑے بہنہار ٹیچر ہے اور یہ ہمیشہ پروگرامل میں بہت برچڑ کا حصہ لیتے ہیں ان کا سکول جو ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے یہ سکول جسے کے سے انہیں ان کے ساتھ جانے ہیں ان کے ساتھ شانے ہیں سب نے مل کے جسے کے سے اس کو سجایا ہے جیسے اس کی منیجمنٹ ہے اور جسے کے سے انہیں کمیونٹی کو موبیلائز کر کے سکول میں شامل کیا ہے ہم اس کے لیے ان کے سارے ٹیم کو مبالبات دیتے ہیں اور بطور خاص بلال وانی صاحب جو آج کے اس پروگرام کے بھی خاص طور پر منتظم تھے ان کو ہم نے ٹیچر آف دے یئر ڈیکلیئر کیا ہے ایڈکیشن افسر پولو آم نریس صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ مجھے ٹیچر آف دے یئر کا جو خداف دیا گیا نوازا گیا مجھا اس سے تو اسے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ جو سارا کریڈٹ جو جاتا ہے جو ہمارا ٹی اے ٹیم ورکر جو ہمارا ٹیم ہے جو ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے جو ہمارا جیون صاحب کا جو سارا سٹاف یہ سارے کریڈٹ بھی کو جاتا ہے ہمارا مدہ اور مقصد یہ ہے کہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کا جو رو جان مدب ان کو کھیل کود کے ساتھ ان کو بھی راگب کرنا ہے جو کو کرکلر ایکٹیوٹیز ہمارا ڈی پی ٹویٹی ٹویٹی میں یہ لکھا گیا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ مدب کھیل کود بھی ہے جو باقی پروگرام سے تاہیے وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا چلت ہوں گے حاضر شانگھائی سائیوک سنگٹن کے شکر سمیلن میں پردھان منتری نریندر موڈی کا بڑا بیان پی ام بولے آتنکواد سے مقابلے کو پراتھ مکتہ دی جانی چاہیے آتنکی ویت پوشن سرکشت پناہگاہ اور بڑھاوہ دینے والے دیشوں کو الگ خلق کرنے اور اوجاگر کرنے پر پی ام موڈی نے دیا زو ڈلی میں بجرپی کے راشتر نے تاہونے کی بیٹھا بیٹھک میں کئی اہم مدو پر کی گئی چڑ ملے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آریسپورا کے سرہدی گاؤں تلاد میں پیر بابا لاکھ داتا کی یاد میں پہلے سالانہ دنگل کا انعقاد کیا گیا اور اس تقریب میں جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر یاسوں کے نامور اور تجربہ کار پہلوانوں نے حصہ لیا اپنے جوہر دکھائے اور اس موقع پر کانگریس پارٹی کے سینے لیڈر اور بی ڈی سی کے سابق صدر دلیپ کمار اور سابق پنچائے سرپنچ کے تلک راج مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے ڈی کمیٹی ہے اس کمیٹی نے پہلی دنگل کر آیا اور یہ دنگل میں اپنے کافی سمیت ہوں دنگل تک دا آرہا دنگل جندہ آرہا لیکن جیسے ڈسپرین کرنے جیسے سسٹم کرنے دنگل کر آیا اس کمیٹی کی بہت بہت مبارکہ مبارکہ اس سارے سماج کی جڑے ایتھے دے آئے رہے سارے بچے بڑے جوان سارا سماج اور خاص کار لیڈیز بھی آئے دی ہیں اور سب تو بڑی گال آج جیسے دنگل جیسے سمجھے نامہ کرشما یہ بھی تک نہیں ملیا یہ سارے لیڈیز دی کنسی بھی ہوئی ہے اس سارے یہ تو دی بچے انگے ایک میسیج ہے کہ سپورٹس چاہے کوہ بھی قسم دی ہے صرف وہ بندے باستے یا مڑے باستے یا بچے باستے نہیں لیڈیز باستے بھی نہیں ہے سپورٹس کیریئر جیڑا ہے اور برابر ہے اور آج سپورٹس کیریئر جیڑا ہے اور بچے دا بہت اچھا کیریئر ہے ایک مشترکہ کوشش میں ظلہ انتظامیہ بڑگام محکم سماجی بہبوت کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا مسنوئی ایزا منیوفیکچرنگ کا پوزیشن آف انڈیا کے تعاون سے چادورہ بڑگام میں خصوصی طور پر مازور شہریوں کے لیے روزہ کیاپ کا انعقاد کیا گیا کیاپ کا مقصد رسائی کو ہموار کرنا اور خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کو بائک تیار بنانا ہے کوئی چھکنا نہیں چاہیے in terms of identification کیونکہ سرکاری سکیمز جو ہوتی ہیں ان کا فائدہ آپ تک تک پہنچ پاتا ہے جب specially abled ہونے کا جو identification سرکار نے رکھا ہے so identification جو بڑا پور گرسو تائم خطر چھے سرن یا سپین وہ انکہ نے سکرم کرنا کہ اگر کہاں کی یوک ناپر آئیس ہے یہ مصرح اسیسمنٹ آئیس ہے گونہ سی ایمو دوارا یا ہیلک دوارا یا کہاں کار گرز آئیس پارے تائم خطر چھے اس لگاویں سپیشل کیاپ واریان جائن پر لگاو آلریڈی اس کیاپ واریان جائن پر لگاو بی تو اس سے گزارش ہی کہ اگر تو اے باس آنچو کار ناپر تو وہ ایبینیر رشتدار ہم سائے کہاں گر آئیسیوس تاتمز آئیس رو بھو بھت کا ور یوس نیکسٹ کیاپ آئیس ہے تاک کیاپس مزویں جو تہمیز گاستو سر ہی فیسلٹی میلتے ہیں مزرات اور کسانوں کی فلاہ بہبوت کے لیے ایک پروگرام کا نقاط کیا گیا گیگا گاؤں میں سب ڈسٹرکٹ آر ایس پورا کی طرف سے ایک بیداری پروگرام چلا کر کسانوں کی دھان کی دھان کی پیداوات سے پہلے دھان کی نرسری میں نیو مائی ڈے ای پی کے استعمال کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ اگری کلچر آفیسر موجود تھے ٹرائل کیا ہے ڈی ای پی کا نیانو ڈی ای پی کا یونکہ آپ گورنمنٹ کے پاس سے بھی ہم اس کو گرانیلر کو ریپلیس کر رہے ہیں نیانو سے تو اس کی تھوڑی سی ہماری سیڈلنز کو تھوڑی جلدی آئے گی جو ہمارا ٹرائل ہے ہم نرسری کو اس میں ڈیپ کر کے اس میں ڈیپ کر کے سمجھو نرسری کو ٹیڈ کر کے ہم پھر اس کی ٹرانسپرانڈنگ کریں گے اس سے یہ ہے کہ اس کا جو آفٹیک جو یہ فاسپورس سیڈلنز میں جلدی کنیوم ہو جائے گا اور ارزلٹ ہمیں جلدی شو ہوں گے جیسے ہم روٹین میں ہم گرانیلر کا چھٹا مارتے تھے یا کھا دیتے تھے تو اس کا رزلٹ ہمیں تھوڑے سے لیڈ آتے تھے تو ابھی جیسے نرسری بھی ڈیسٹر ہے تو ہم یہ ایک ٹرائل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا بینیوڈ ہوگا اور کتنے پرسنٹ ہمیں جو باقی جو روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں اس سے یہ شیوسینا نے جمہوں میں پریس کانفرنس کی میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے جینڈ کے چھویپٹر کے صدر منی ساہنی نے کہا کہ جمہوں کشمیر کے تمام وسائل بجلی کی پیداوار میں استعمال ہو رہے ہیں اور جمہوں کشمیر کے لوگوں کو بجلی کی ناکافی سپلائی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے کروڑوں کا منافع نیچ پی سی ان جل بجلی پریوجناوں سے کم کر چکا ہے اس کے باب جو جو ہے درباگے پورن ہے کہ جمہوں کشمیر کی جنتہ کو جل اور بجلی کے سنکٹ سے جھوڑنا پڑ رہا ہے جمہوں کشمیر کی جنتہ کے کروڑوں روپے کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کبھی میٹر بدلنے کے اندر کبھی بجلی کے ڈھانچے کو درست کرنے میں لگا دیا جاتا ہے اس کے باب جو جو ہے بجلی کٹوٹی جاری ہے پانی کی کٹوٹی جاری ہے آج شیو سینہ یہ سنکلپ لیتی ہے اور سرکار کے سمجھ اس پوسٹر کے مادیم سے اپنی مانگ رکھتی ہے کہ جمہوں کشمیر کی عوام کو اس کا جائج حق دیا جانا چاہیے وہ جائج حق ہمارے انسار تین سو یونٹ نشولک بجلی ہے اور تیس ہزار لیٹر نشولک پانی ہے ارنیا کے گاؤں کلخورد میں پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر پانی جمع ہو جاتا ہے نکاسی نظام کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا پڑ رہا ہے وہیں مقامی لوگوں نے ڈی ڈی سی ممبر سوریخہ دیوی کے خلاف مظاہرہ کیا اور اپنا گصے کا اظہار کیا بڑا گاند پیر ہے پانی جب پڑ رہا ہے ڈی 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 ڈ کٹھا ہوئی ہے تیجیرہ کوئی بھی آباہ خوبہ بھی ہے یہاں شڑک ساری تباہ ہوئی ہے آکھنے مطلب ہے سوڑی شڑک شڑک دی برمد کر رہا ہے نالیوں کو بندوست نیہی ہے نالی نگلی جاں سوڑتا جو یہ میرا مکاان ہے اندر بھی بڑھنا بھی کشمیر میں ہیٹ ویو کے حالات بدستور برقرار ہے سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درج حرارت 35 اشاریہ ساتھ ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے چھے ڈگری زیادہ اور پچیس سالوں میں جولائی میں سب سے زیادہ ہے شہر میں جولائی انیس سو نینیانوے میں سینتیس ڈگری سیلشیس کا ریکارڈ درج کیا گیا تھا سری نگر دہلی سے 31 ڈگری سیلشیس کولکتہ 31 ڈگری سیلشیس مومبائی 20 ڈگری سیلشیس اور بینگلورو 28 ڈگری سیلشیس زیادہ گرم تھا گرمیاں کافی زیادہ رہی بلکل dry spell extended dry spell یہاں خاص کر ویلی کے اندر چل رہا ہے اور کچھ ایک جگوں کے اندر brief showers ہو رہے ہیں صبح شام تو اس سے گرمی جو پوری طرح ٹوٹ نہیں پا رہی ہے تو ابھی آج پانچ کو تھوڑی سی activity کے chances ہیں حالانکہ کچھ ایک جگوں کے اندر ابھی thunder shower activity ہو رہا ہے ایشوپین میں ایک اچھا spell ہوا ایک ڈیڑ گھنٹے کا اس طرح پہل گام کے اندر ہو رہا ہے بانڈی پورا کے اندر اس ٹائم بارشیں ہو رہی ہیں تو ایک spell جو ہے expected ہے آج towards evening یا دیرات سے اور wide spread بارشوں کے chances ہیں کچھ ایک جگوں پہ moderate to heavy کے بھی chances ہیں اور پھر sixth کو بھی جو ہے thunder shower activity ڈی پیریٹ کے لئے رہ سکتا ہے اور اس کے بعد seventh onwards خاص کر یہاں valley کے اندر پھر سے موسم جو ہے ٹھیک رہنے کے chances ہیں تو گرمی ایک بار پھر بڑھ سکتی ہے یہاں پہ اور hot and humid weather جو ہے وہ continue رہے گا لگ بک 10 جولائی تک پھر گیارہ گرہ اور گرہ گرہ پھر سے تھوڑا سا ابرالوت موسم بنا رہے گا اور کچھ ایک جگہوں پہ thunder shower activity یا monsoon showers جو بھی کہیں تو فیلحال کوئی measure کوئی spell نہیں ہے آج جو ہے تھوڑا activity expected ہے towards late union بی جی پی کے جنرل سیکرٹری دیویندر منیال نے نیوز ایٹین سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کو جمہ کشمیر میں توصیح کرنی ہے اور پارٹی تمام 90 سیٹوں پر election لڑنے کی طرف دیکھ رہی ہے وزرازم نریندر مودی نے سری نگر میں انتخابات کے حوالے سے کہا تھا کہ انتخابات جلد ہوں گے